چلے اب شروع کرتے ہیں غزوہ بدر کبرا اس کی تاریخ آپ دیکھئے سترہ رمضان سن دو ہجری یعنی یہ غزوہ رمضان المبارک میں ہوا ہمیں کوئی رمضان میں جنگ کرنے بھیج دے تو ہم کہیں کہ ابھی تو رمضان چل رہی ہے ابھی تو ہم روزے کی حالت میں ہیں میں اس پر تھوڑا غورہ فکر کری تھے یہ غزوہ بدر جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ غزوہ تھا مسلمانوں کی ہسٹری کا اور اس سے بڑا ایک اور امپورٹنٹ غزوہ ہے غزوہ ہے فتح مکہ جانتے ہیں کب ہوا وہ بھی رمضان المبارک میں یہ دونوں امپورٹنٹ غزوات جو ہیں وہ رمضان المبارک میں ہوئے یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کنمارکہ ہے اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کافلے کے لیے ذلعشیرہ تشریف لے گئے تھے جو بچ کر شام چلا گیا تھا آپ اس کی طاقت میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورہ تک دو آدمی بھیجے تھے چنانچہ جیسے ہی یہ کافلہ وہاں سے گزرا وہاں سے گزرا یعنی شام سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا ہر کسی کے لیے کمپلسری نہیں تھا کہ وہ اس کافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے پھر جو آسانی کے ساتھ نکل سکتا تھا وہ نکلا چنانچہ اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ آدمیوں نے لبیک کہا مشہور تعداد کونسی ہے تین سو تیرہ جس میں بیاسی یا تیراسی یا چھیاسی مہاجرین تھے ایٹی ٹو یا ایٹی ٹری یا ایٹی سکس مہاجرین تھے اور ایک سٹھ قبیلہ آس کے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج کے انسار تھے یہ کل ملا کے تین سو تیرہ کے قریب تعداد بنتی ہیں انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے آپ دیکھیں تو بہت تھوڑی سی سواری تھی تین سو تیرہ لوگوں کے مقابلے میں اس سے پتا چلتا تھا کہ اگر ہم اس کو بہتر سواریاں کر لیں دو گھوڑے اور ستر اونٹ تقریباً سیونٹی ٹو سواریاں تھیں اور لوگ کتنے تھے تین سو تیرہ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ اگر اس لشکر کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ایک حصہ ہی سوار رہے گا دو پیدل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے حوالے کیا مصب بن عمیر کو جانتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشکل تھے ٹھیکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی جھنڈا کیوں دیا صحابہ تو اور بھی بہت سارے تھے اور اکابر صحابہ سب سے پہلے مدینہ میں یہ گئے تھے تو جس نے سب سے زیادہ قربانی دی مدینہ آ کر اس کو آنر دیا گیا حالانکہ اس وقت اکابر صحابہ موجود تھے ابو بکر بھی موجود تھے عمر فاروق بھی موجود تھے عثمان غنی تو اس کافلے کو لوٹنے میں شرک نہیں ہوئے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں وہ بہت بیمار تھیں تو ان کی عیادت کی وجہ سے ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی اس میں شامل نہیں ہوئے تھے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اس جھنڈے کو کیا گیا کیونکہ وہ مدینہ میں باقی لوگوں سے سب سے پہلے آئے تھے اس سے بھی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی قربانیوں کو سراحہ کرتے تھے اس کے علاوہ ایک جھنڈہ مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے اور ایک جھنڈہ انسار کا تھا جسے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا یہ جھنڈے تھے نی جھنڈے اس لیے تھے تاکہ لشکر منظم رہے مختلف گروپس میں لوگ چلتے تھے تو جھنڈہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ ہمیں اس راستے جانا ہے ورنہ تو پھر وہ ایک بیڑ کی طرح چلیں ایک ایسے منتشر گروہ کی طرح چلیں جھنڈہ ارگنائز کرتا تھا اور وہ انچا نظر آتا تھا تو لوگ اس کو پھر فالو کرتے تھے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا ان کو جانتے آپ نابینہ صحابہ تھے لیکن روحہ پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابا رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا کچھ دل میں بات آئی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ام مکتوم پہلی بار مدینہ کو سنبھال رہے ہیں نابینہ بھی ہیں ہو سکتا ہے ان کو کوئی پریشانی ہو جائے تو انہوں نے ابو لبابا کو بیج دیا روانہ کر دیا واپس کہ آپ جائیں ام مکتوم ہو سکتا ہے اکیلے مدینہ کا نظام نہ سنبھال سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینہ کے جنوب مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ میں ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھر رکھا ہے اچھا یہ انڈرلائن کر لیں کہ یہ کوئی سیدھا سپارٹ میدان نہیں ہے بدر کا میدان بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا میدان ایسے بلکل جیسے کوئی پلے گراؤنڈ ہوتا ہے ایسا سپارٹ سے میدان ہوگا یہ اس طرح کا علاقہ تھا کہ بلند پہاڑوں نے اسے گھیر رکھا تھا عامدرفت کے صرف تین راستے ہیں ایک جنوب میں جسے یعنی دور کا ناکہ کہا جاتا ہے دوسرا شمال میں یعنی نورتھ میں جو دنیا قریب کا ناکہ کہلاتا تھا تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہیں اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں مکہ سے شام آنے جانے والے کافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاتے کے اندر سے گزرتا تھا اسی احاتے سے یعنی وہ جو پہاڑوں کی وادی تھی جہاں پہ سارے یہ ماؤنٹن رینجز تھے اسی راستے سے یہ کافلہ گزرتا تھا اس میں کچھ مکانات کوئیں اور باغات بھی تھے اسی لئے کافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاتے میں قریش کا کافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور کافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے لیکن اس تطبیر کا لازمی تقاضی یہ تھا کہ کافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کے مطلق کچھ علم نہ ہو تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے یہیں اور جاتا تھا پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائیں اب آپ دیکھیں تو اس تطبیر کا لازمی تقاضی کیا تھا کہ کافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو بہت زیادہ رازداری بڑھتی جائے تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں اسی لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹریٹیجی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا روٹ ایسا تھا لگ رہا تھا بدر نہیں جا رہے کہیں اور جا رہے ہیں پھر دیمی رفتار سے آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی تھی یہ سٹریٹیجی یہ طریقے کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کبھی اپنایا ہجرت کے ٹائم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے مدینہ کے رخ سفر نہیں کیا بلکہ تین دن تک غارے سور میں سٹیک کیا تاکہ جو بھی دھونڈنے جائے گا تو وہ مدینہ کی راہ میں ڈونڈنے جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی جس کے تحت آپ نے وہ سفر اختیار کیا تھا اور یہاں پر بھی یہی حکمت تھی تاکہ یہ معاملہ رازداری کے ساتھ رہے جہاں تک کافلے کا تعلق ہے تو اس میں ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا یعنی وہ سامان لوڈڈ تھا پچاس ہزار دینار دینار سونے کا ہوتا ہے سونے کا سکہ جو آپ جیسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کافلہ کس کا تھا ابو سفیان کا کافلہ تھا ایک ہزار اونٹ یوں سمجھ لیجئے مکہ والوں کی کل کمائی اس کا سالہ ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف چالیس آدمی تھے ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ اسے مسلمانوں کی نکلنے کا علم ہو گیا لہٰذا انہوں نے کافلے کا رخ مغرب کے طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا راستہ ہی چینج کر لیا ابو سفیان بہت انٹیلیجنٹ تھے اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے سمجھداری تو تھی ان کے اندر اور بہت زیادہ محتاط انسان تھے انہوں نے فوراں سے ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا ایک تو انہوں نے یہ کیا اپنا طریقہ یہاں بدلا ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کی نکلنے کی اطلاع دے دی جائے یہ دوسری احتیاط تھی جو ابو سفیان نے بڑھ دی کہ مسلمانوں کی خبر مشرقین تک پہنچائی اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ آ رہا سب ہی اس جنگ کے لئے نکلے سارے کے سارے کیوں نکلے قریش کے سارے کے سارے بڑے سردار اس غزوہ بدر کے لئے نکلے صرف ایک انفرمیشن پر ابو سفیان کے کہنے پر کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں یہاں سے مسلمان مجھے پکڑنے آ رہے ہیں آپ تیار رہنا یہ سب کے سب تیار ہو گئے کیا ہو جاتی ان کی کل کمائی تھی ٹھیک ہے لیکن کوئی پیچھے کیوں نہیں رہنا چاہتا تھا غصہ تھا مسلمانوں کے لئے وہ غصہ نکالنا چاہ رہے تھے مسلمانوں پر اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت سارے ہیں ہم مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو کہ کافلہ لوٹنے آئیے جنگ کرنے تو نہیں آئیے اس کو مسل دیں گے ختم پھر مسلمان سب ہی نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ آ رہا ہے ابو لہب نے اپنے بدلے اس کے کچھ کرائے کے لوگ تھے ان کو بیج دیا تھا کہ میرے بدلے یہ آ رہے ہیں آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لئے گئے قریش کے بڑوں میں اس سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہیں کی بنو عدی نے کہا کہ میں نہیں آ رہا اس میں جب لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا کہ جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں ابو سفیان نے کہا اب آنے کی ضرورت نہیں ہے میں سیفلی نکل چکا ہوں مسلمانوں کے احاتے سے اب نہ آؤ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے چنانچہ لوگوں نے ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آنے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا ابو جہل نے کہا اب ہم آ گئے ہیں اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنص بن شریک سقفی کی رائک پر واپس ہوئے اور یہ تین سو تھے باقی ایک ہزار کی لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تانگا ادوہ کسوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کی پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا اب ایک ہزار کلشکر بدر کے میدان میں پہنچ گیا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ وہ تو اب جنگ کے لیے آ رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ جو مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو صاحب وحی تھے آپ چاہتے تو حکم دیتے اور وہ کام ہو جاتا لیکن مشورے لینے سے کیا پت پتہ چلتی ہے سب کو اہمیت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مشورے میں شامل کر کے ایک اعتماد محبت اور اہمیت کی فضاء بناتے تھے حالانکہ آپ تو صاحب وحی تھے اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی یعنی سپورٹ کرنے کی بات کہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعنی اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ تم اور تمہارا رب جاؤ و لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں اور نے کہا کہ ہم ایسا نہیں گئیں گے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے اب خوش ہو گئے کہ صحابہ کرام ڈر نہیں رہے کمزور نہیں پڑھ رہے حالانکہ آئے کسی اور کام کے لیے تھے لیکن ٹاسک اور مشکل ہو گیا حدف اب جنگ کا تھا ان چالیس لوگوں سے کافلہ لوٹنا کیا مشکل کام تھا بنیزبت ہزار لوگوں کے لشکر سے جنگ کرنا بہت بڑا ٹارگیٹ سامنے آ چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو اس پر انسار کے رئیس حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور عرض پر داز ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں اچھا مہاجرین نے تو جواب دے دیا تھا انسار کی طرف سے کوئی نہیں بولا تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو انسار کتنے انٹیلیجن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارے کو سمجھ گئے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بحاف پر لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سننا چاہتے تھے جو یہ سعید بن معاز ہیں انہوں نے کہا ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا ہمیں قطعن کوئی ہچکٹارٹ نہیں کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جمع مرد ہیں اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی لہٰذا آپ ہمیں لے کر آگے بڑھیں اللہ برکت دے انہوں نے گفتگو کی دوران یہ بھی کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکت غیمات تک بھی جائیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے برکت غیمات جو ہے یہ دور درازے کے علاقے کا نام ہے کہ اتنا دور بھی آپ ہمیں لے کر جائیں گے تو ہم ریڈی ہیں اس کے لئے ہم تیار ہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اتنی زیادہ فیلنگز چینج ہو گئیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہے دیکھ رہا ہوں یہ وہ وحی کا اشارہ تھا جس میں جنگ کے جیتنے کی خوشخبری تھی کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے قوم کے قتل گاہیں تک دکھا دیئے کون کدھر مرے گا مر کر کدھر پڑا ہوگا یہ بھی مجھے دکھا دیا گیا ہے پھر آپ نے بدر کی جانے پیش قدمی کی آپ وہیں بیٹھے رہتے چھوڑ دیتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ جیتیں گے اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جنگ جیتیں گے لیکن محنت مشکت اس آزمائش کی قسوٹی سے تو مسلمانوں کو گزرنا ہی تھا اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرقین پہنچے تھے وہاں پہنچ کر آپ نے میدانِ بدر کے اندر ادودہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا کیونکہ مدینہ سے کلوس یہی ناکہ تھا اور جو مشرقین تھے وہ دور کے ناکے کی طرف تھے یعنی وہ مکہ سے آ رہے تھے تو وہ مدینہ سے دور والے ناکے کی طرف تھے لیکن حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوز بنا کر اپنے لئے پانی جمع کر لیں اور باقی چشموں کو پارٹ دیں پارٹ دیں منز بند کر دیں اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کیونکہ فوجی جو تدبیریں ہوتی ہیں کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں دشمن کو تکلیف دینے والی دشمن کو ٹینشن دینے والی تاکہ ان کے اوپر روپ قائم ہو دہشت قائم ہو پھر مسلمانوں نے ایک چھپڑ بنائی چھپڑ یا خیمہ نمہ چیز بنائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی صحابہ کرام نے سب نے ایک چھوٹی سی میٹنگ کے تحت یہ بات تیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ پیچھے کی طرف بنا دیا جائے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انسٹرکشنز دیں گے جو بھی ہدایات دیں گے تو وہ مسلمان وہاں سے ریسیف کریں گے وہ قیادت گاہ ہوگی اس پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انساری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لئے مقرر کر دی گئی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو حاکم کی حفاظت پر یا جو فوج کا سب سے بڑا ہو چیف آف آرمی سٹاف جس کو آپ کہتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے ہونے کی حصے تھی تو آپ کی حفاظت بہت ضروری تھی اس کے لئے باقاعدہ سیکیورٹی بٹھائی گئی پہرے اور حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ایک جماعت جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ یہ این شریعت کا طریقہ ہے حفاظت کے لئے پہرے بٹھانا سیکیورٹی کا انتظام کرنا یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا اور وہاں آپ نے ہاتھ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلانکی کا تلگاہ ہے اور یہ کل فلانکی کا تلگاہ ہے انشاءاللہ یہ نبوت کی دلیل بھی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کل ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کتنی بڑی نشانی تھی اس میدان جنگ میں بھی کہ آپ سچے نبی ہیں پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دی اس کو انڈرلائن کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز لیڈر طرز عمل کیا ہے کہ آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری کیونکہ جو ٹینشن سردار کو یا لیڈر کو یا رہنما کو ہوتا ہے وہ فالورز کو پھر بھی اتنا نہیں ہوتا مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری کافی سارے مسلمان تو سو بھی گئے تھے اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيطَانِ وَلِيَوْرُبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اس سوری انفال کی آیت ہے جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند تاری کر رہا تھا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ اتنے ٹینشن میں نیند آگئی اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارا دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جمع دے پھر صبح ہی یعنی جمعہ کی صبح سترہ رمضان سندو ہجری دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے گرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں اے اللہ تیری مدد جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے یعنی ان کو تحس نحس کر دے پھر آپ نے صفے برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائے شروع نہ کریں نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا ایسا کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تیر کم تھے یہ جنگ کرنے تھوڑی نہ آئے تھے یہ تو تھوڑے بہت ہتیار لے کے تجارتی کافلہ لوٹنے آئے تھے اب جنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ قریب آئے تو تیر بڑسانا اور اس میں بھی تیر اپنے زیادہ تر بچانا دیکھو تیر زائع نہ ہو جتنے بھی تیر استعمال ہوں وہ حدف پر لگیں اور جب تک تم پر وہ چھانا جائیں تلوار نہ کھینچنا اس کے بعد آپ چھپڑ میں واپس آگئے آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوس کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ فرمایا کہ اے اللہ اگر آج ہی جماعت حلاق ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تُو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کی کیونکہ آپ دیکھیں کہ تین سو تیرہ لوگ تھے یہ تین سو تیرہ لوگ اگر آج ختم ہو جائیں گے تو پھر کون تیری عبادت کرے گا اللہ تعالی اتنے تھوڑے سے تو مسلمان ہیں اس چھوٹی سے جماعت کے تو حفاظت فرما اور اگر تُو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تیری عبادت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تدرر تدرر کہتے ہیں آجزی کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندوں سے گر گئی اتنا زیادہ آپ رو رہے تھے کہ آپ کے کندوں سے آپ کی چادر گر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرمالی ہے حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ ہی جیتیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی ٹائم گزارا وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے گزارا یہ وہ سنت ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ جو کام ہے یہ تو ہم کری لیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یا پھر یہ کام کے لیے ہم نے ایک مرتبہ دعا کر لیے بس بہت ہے جتنا حدف مشکل ہو اتنی دعاوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے دوسری طرف مشرقین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی اس نے کہا ابو جہل نے اس طرح سے دعا منگی اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج تو توڑ ڈال اللہ تعالیٰ تو اسے آج توڑ دے دیکھا جائے تو اس نے اپنے ہی حق میں بد دعا کر لی اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسند دیدہ ہے آج اس کی مدد فرما اس دعا سے تو اس نے مسلمانوں کے حق میں دعا کر لی اور اپنے حق میں بد دعا کر لی ابو جہل کی دعا کرنے سے کیا پتہ چلتا کہ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور غلط ہونے کے باوجود بھی ان کی اقلیں اتنی مرض چکی تھی کہ یہ اپنے آپ کو پھر بھی صحیح سمجھتے تھے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ان کو یہ دعا کرنے کے پیچھے جن کی سوچ ہے وہ یہ کہ یہ خود صحیح ہیں اور جن سے یہ لڑنے آئے ہیں غلط وہ ہیں تو آپ مشرقین کا جو بتوں کے ساتھ جو عقیدہ تھا اس کی پختگی آپ ان کے ذہنوں میں دیکھیں محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس نے قرابت داریاں کاٹ دی ہیں اور یہ تمام بتوں کو چھوڑ کر غلط حرکتیں کر رہے ہیں ایک اللہ کو ماننا ان کے نزدیک غلط تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں اچھا یہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لشکروں کو تو شکست دے دیں اور ابو جہل یعنی مجھے اور میرے لشکروں کو تو جیت دے دیں لیکن اس نے یہ الفاظ استعمال نہیں کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے وہ الفاظ استعمال کی جو اسی کے حق میں بددعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا بن گئی اس کے بعد قریش کے تین بہترین سوار اتبا شائبہ فرزندانِ ربیعہ اور ولید بن اتبا آگے بڑے یہ اتبا اور شائبہ جو تھے یہ فرزندانِ ربیعہ تھے دو بیٹے تھے اور ربیعہ کے اور ولید بن اتبا آگے بڑے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی جواب میں انسار کے تین جوان نکلے مشرقین نے کہا کہ ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں انسار کے تین جوان سامنے آئے مسلمانوں کے تو نے کہا کہ ہم تو اپنے چچا کے بیٹے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اصل میں جنگ جب شروع کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے ہوتے کہ تین کمانڈوز یہاں سے آتے ایک گروہ کی طرف سے اور تین کمانڈوز وہ خالف گروہ سے آتے پھر وہ جنگ کرتے ہیں یہ سٹارٹنگ آف وار ہوتی ہے جنگ کی شروعات ہوتی ہے جب انسار تین اترے تو نے کہا کہ انسار نہیں چاہیے سامنے ریلیٹیو بندہ چاہیے اس کو ماریں گے چچیرے بھائی کہا چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارس حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم آگے بڑھے یہ تین جو تھے کمانڈوز مسلمانوں کی یہ اترے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم نے شعیبہ کو اور علی رضی اللہ عنہم نے ولید کو کھیت کیا یعنی مار دیا البتہ عبیدہ رضی اللہ عنہم اور اتبا کے دربیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور اس نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سخمی کر دیا لیکن اتنے میں ہی حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر اتبا پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کر حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا حضرت عبیدہ جو تھے نا ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چار یا پانچ دنگ بعد مدینہ واپسی کے دوران سفرہ میں ان کا انتقال ہو گیا یہ جو مبارزت کے لئے اترے تھے صحابی ان میں سے تین صحابیوں میں سے ایک ہی شہادت ہو گئی لیکن فوری طور پر شہادت نہیں ہوئی واپسی کے راستے میں ہوئی مبارزت کا نتیجہ مشرقین کے لئے برا ثابت ہوا چنانچہ وہ گصے سے بے کامو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ توٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا لیکن مسلمان اپنی جگہ جمع رہے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے یہاں پر مسلمان چونکہ اسلحہ ان کے پاس کم تھا اور وہ ابھی جنگ کے لئے کوئی تیاری کر کر نہیں آئے تھے اسی لئے اس جنگ میں انہوں نے اپنا صرف دفاع کیا تھا انہوں نے کیا کیا اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر سارا لشکر ایک ساتھ مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو گیا تو مسلمان تو اپنی جگہ کھڑے تھے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور آہت آہت کہہ رہے تھے یعنی کلمہ توحید ایک طرح سے پڑھ رہے تھے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی یعنی ایک ہلکی سی اون ہلکی سی نین آئی پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آگئی ہے یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامیں آگے آگے چل رہے ہیں ان کے جوڑوں پر بھی گرد و گبار ہے یعنی یہ بہت زبردست طریقے سے جنگ میں شامل ہے کہ جبریل کے بھی جوڑوں پر گرد و گبار ہے کیونکہ جنگ میں جب مجاہد ہوتا ہے تو مٹی سے اس کے کپڑے اس کے جو اور سب چیزیں جو ہیں وہ گبار آلود ہو جاتی ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑے اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرماتے جا رہے تھے سیوہزم الجمع ویولون الدبر یہ صورت القمر کی آیت ہے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کنکریلی مٹی کی لیتے ہیں اور شاہت الوجو یعنی چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرقین کے چہروں پر دے مارتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اللہ کے کہنے کے مطابق کیا پوری ایک مٹھی کنکریلی مٹی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور چہرے بگڑ جائیں کے ساتھ اس مٹی کو اڑایا یعنی بددعا کی اللہ کی قدرت کوئی مشرق نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو سب ہی کی دونوں آنکھوں میں اور سب ہی کے نتنوں میرے ناکھ میں یہ مٹی گئی ہزار کا لشکر تھا ایک مٹھی مٹی کیا تھی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدرت کا اظہار تھا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے ایک موجزہ ہی ہوا تھا اسی کے مطلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا جب آپ نے پھینکا تھا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا یعنی کرنے والا تو اللہ تھا یہ اتنا زبردست یہ اقیدہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں جتنی بھی کامیابی اللہ ہمیں دیتا ہے کوئی بھی چیز اگر ہمیں سکسس کے طور پر ملتی ہے تو وہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے بندے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی جیسے کہ اس آیت میں آتا وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا کیا تو آپ نے تھا پر آپ نے نہیں کیا تھا کرنے والا اللہ تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرقین پر حملے کا حکم دیا اور جنگی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ دوڑوں چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے اور ان کی جوش و خروش کو دیکھ کر مزید تیزی آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَنَفْسِ نَفِيسِ ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑا رہے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لشکر میں سب سے پیچھے بیٹھ کے صرف اور صرف ایک جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کی جان کا محفوظ رہنا لشکر کے لئے بہت اہم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا محفوظ رہنا تو اس سے بھی دو گناہ زیادہ اہم تھا کیونکہ آپ نبی بھی تھے آپ کی حفاظت تو بہت زیادہ ضروری تھی اس کے باوجود بھی آپ بَنَفْسِ نَفِيسِ مسلمانوں کے درمیان موجود رہے اور سب سے آگے بڑھ کر لڑھ رہے تھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا بھی اندازہ ہوتا ہے آپ ڈرتے نہیں تھے چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درم برم کرنے اور گردنیں کٹنے لگے فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی وہ بھی مشرقین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے مارا ہے سر تو کٹ کے گر رہا تھا یہ تو نظر آ رہا تھا کہ کسی کا سر کٹا لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کٹنے والا کون ہے آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے کٹا ہے یہ فرشتے تھے یوں مشرقین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیر لیا یعنی ان کی جڑ کو اکھڑ دیا کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا ادھر مشرقین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک کے شکل میں حاضر ہوا تھا یہاں دیکھیں آپ کہ اس لشکر میں جبرائیل ہے مسلمانوں کے لشکر میں اور مشرقین کے لشکر میں ابلیس ہے جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں بھاگا کیوں اس کو نظر آ رہے تھے اس کو نظر آ رہے تھے فرشتے وہ بھاگا ادھر سے تو ہمارا کام ختم ہوا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا ریڈ سی میں جا کے چلا گیا کہ یہاں تو میں لڑی نہیں سکتا تو سامنے والے لشکر میں تو فرشتے ہیں یہاں تک جو ہم نے ابھی یہ سیرہ کا چیپٹر پڑھا ہے اس کو روکتے ہیں کہ کیسا یہ جنگ کا معاملہ ہوا اور بدر والوں کی کیا ڈیٹرمنیشن تھی کیا ان کا خلوص تھا کیا ان کی استقامت تھی کہ فرشتے ان کی مدد کیلئے اتارے گئے اللہ تعالیٰ نے کیسا آزمایا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ وہ پورے لشکر کو کسی نہ کسی فرشتے کو بھیج کے تحس نحس کروا دیتے ہیں یہ ہزار لوگ کیا تھے کچھ نہیں تھے پوری پوری قومیں جب کسی ایک فرشتے کی چیخ سے کسی فرشتے کے پر سے تباہ برباد کر دی گئی تو یہ ہزار لوگوں کا کیا لشکر تھا لیکن یہ تکلیف یہ امتحان یا آزماعش یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے کروائی وعدہ کیا تھا بے شک کہ مسلمان جیتیں گے لیکن اس تربیت سے مسلمانوں کو گزارا گیا کیونکہ آگے انہوں نے یہ دین پہلانا تھا پہلے مشکل سے گزارا پھر فرشتے بھی اتارے پہلے تو مشکل سے گزارا ہم کیا چاہتے ہیں ہم دین کے راستے میں آتے ہیں ہمیں تو فرشتے ملتے جائیں محنت میں ہماری کچھ نہ ہو اور ہم عجل بھی پالیں اور اللہ فرشتوں کی ذریعہ ہماری مدد بھی کرے اور ہم ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں بغیر کسی محنت کے تو ایسا نہیں ہو سکتا آزماعشیں تکلیفیں امتحان ہرڈلز تو آئیں گی اس کے ساتھ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ جوڑے رکھیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتے ہیں بدر والوں جیسا اگر ایمان آج بھی ہو تو ان کی مدد کے لئے فرشتے آج بھی اتریں گے اگر بدر والوں جیسا ایمان ہو آج یہ تین سو تیرہ مسلمان ہی نہیں ہیں آج لاکھوں کڑوڑوں مسلمان ہیں لیکن یہ تین سو تیرہ جیسے نہیں ہیں اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی وہ مدد نہیں آرہی جو آنی چاہیے کیونکہ مسلمان تو کلمہ گو ہے وہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن ان کے اندر اتنا زوف آ چکا ہے قرآن پڑھنے والے لوگوں میں بھی اتنا زوف آ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں ہم تو بہت بہتر ہیں اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے اسی لئے اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لئے قربانی کرو گے اللہ کے لئے اپنے آپ کو جمعے رکھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کرے گا اور جو جیت ہے وہ تمہارا مقدر ہوگی کیوں کیونکہ نیکی کروانے والا اس پر استقامت دینے والا اس پر عجر دینے والا سب اللہ کی ذات ہے لیکن وہ تمہاری کوشش دیکھنا چاہتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے جہاد کے اغراض اور مقاصد میں پڑھا کہ یہ جنگیں ہوئی اسی لئے کہ مسلمانوں کو آزمائش سے گزار کر مضبوط کیا جائے ان کی تربیہ کی جائے اور اسی کے ذریعے منافقین کو اور مومنین کو الگ الگ کیا جائے تو آج سیرت کی کلاس کو اتنا ہی رکھیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک